وفاقی کابینہ نے اپریشن عزم سہکام کی منظوری دے دی اس کلاس میں خطاب میں حضیر آزم نے کہا ہمیں اپنی لڑائیوں کے بجائے اس اپریشن کو سپورٹ کرنا ہوگا اپریشن سے متعلق غلط فہمیاں بھیلائی جا رہی ہیں یہ اپریشن ماضی کے اپریشن سے مختلف ہوگا انٹیلیجنس کی بنیاد پر مقصود علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس اپریشن سے آبادیوں کو نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہوگی عزم سہکام تمام پہلوں پر مشتمل ایک قومی ویژن ہے جس میں سیاستی سفارتی اور دیگر پہلو بھی ہوں گے وزیر آزم کی بجیڈر سلاس کے دوران وزراء کو پارلیمنٹ میں حاضری اقینی بنانے کی ہدایت تہا وزراء کے پارلیمنٹ میں دفاتر موجود ہیں آپ سب وہاں ہی بیٹھا کریں وزیر آزم نے پارلیمنٹ سے جانت سے قبل وزراء کو اطلاع دینا بھی لازمی قرار دے دیا وزار کے معیشت کے بغیر ملک کے بنادی معاشری مسائل حل نہیں ہو سکتے عوام کا یہ مسئلہ نہیں کہ کون جیل میں جائے گا اور نہیں جیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کا قومی سمبلی میں ازار خیال کہا پاکستان کی عوام کا اصل مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان ہے ان کے بنادی مسائل کا حل مل کر نکالنا ہوگا ملک کا پی ایس ٹی بھی حکومت کو مشاورت کے ساتھ بنانا چاہیے تھا حکومت کو تحادیوں اور اپوزیشن سے بھی مشاورت کرنے چاہیے تھیں پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لئے اقتماد کرنا ہوں گے گزشتہ پانچ سالوں کے دوران پیٹرولیا مسوات تک کھانے پینے کے شیعہ اور دیگر ضروریات کے قیمتوں میں اضافہ ہوا عوام کو سیاسی ایشو سے دلجسپی نہیں معاشی بہران سے ہے عوامی مسائل کم کریں انہیں مشکلات سے باہر نکالیں حکومت معیشت کے حوالے سے اقدام اٹھائے پیپلز پارٹی مکمل تعاون کرے گی آگے بڑھنے سے پہلے پرانے بادوں پر عمل کیا جائے ہم کہتے ہیں غریبوں پر نہیں امیروں پر ٹیکسز لگائیں اگر یہ حکومت روایتی طریقہ اپنائے گی تو ناکام رہے گی آپریشن اسمیس تحکام پوری قوم کے تعاون سے ہوگا پی ٹی آئی سمیں تمام جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف کی نیوز کانفرنس اس کا وزیر اعلیٰ خیمپ پکتونخواہ نے دبی الفاظ میں آماد کی ظاہر کی کوئی ایک سلاف نہیں کیا آپریشن اسمیس تحکام کا ماضی کی آپریشن سے موازنہ ضرورت نہیں آپریشن اسمیس تحکام کا مقصد دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے کوئی سیاسی ازائم نہیں جو جماعتیں آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں وہ اپنی سیاسی وورٹ بینک کو بچا رہی ہیں آپریشن پر ایوان میں تفاقر آئی کیا جائے گا بلوچستان اور خیمپ پکتونخواہ میں آپریشن اسمیس تحکام پر عمل ہوگا سب کو آپریشن اسمیس تحکام کو سپورٹ کرنا چاہیے دہشت گردوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو دہشت گردی دوسرے صوبوں تک پھیل جائے گی دہشت گردی پر کاب پانا فوج نہیں دیگر ایداروں کا بھی کام ہے جی ایو آئی کے تحفوزات کو ایڈریس کیا جائے گا دنی اتعاد کانسل کو مخصوص سیٹیں ملیں گی یا نہیں کیس کی سمات حتمی مراحل میں داخل چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ مجھے پہلے دن سے تشویش تھی کہ تحریک انصاف کیوں نہیں سامنے آ رکھی پی ٹی آئی کیس میں فریق ہے نہ کوئی منتخب نمائندہ الیکشن کمیشن کے فیصلے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے اگر کوئی ممبر نہیں یا نشست خالی ہے تو زمنی انتخابات ہو جائیں گے جسٹس پونی مختر نے ریمارکس میں کہا کہ پی ٹی آئی امید باران کو مقصوص سیٹیں دینے کے لیے الگ اصول بنایا گیا الیکشن کمیشن اس معاملے کے تصدیق کرے تو کیس نیا رخ اختیار کر سکتا ہے جسٹس جمال خرم اندخیل نے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو عراقین اسبلی کو آزاد ڈیکلیئر کرنے کا اختیار حاصل نہیں جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹر کے حق کا تحافظ کرے حقائق سب کو کھل کر بتائے جائیں مسئلہ الیکشن کمیشن کے دو فروری کے آرڈر سے پیدا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے انتخابی نشائن والے فیصلے کے غلط تشریح کی تھی اس بات پر نتائج لوگ کیوں بھگتے ہیں انتہائی احترام سے کہہ رہا ہوں آج آئین کے پاس ساری نہیں ہو رہی ہم آج ہونے والی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے لیے جواب دے ہوں گے ہم بطول سپریم کورٹ آنکھیں بن نہیں کر سکتے بطول سپریم کورٹ سریعت میں دبا لیے ہیں ہمیں ہمارا مینڈیر کے رات میں نہیں ملا کسی کو اپنا حق نہیں لینے دیں گے پی ٹی آر احمد علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا سائفر کیس پر جوڈیچرل سسٹم بننا چاہیے سپریم کورٹ اس بات کی تحقیق کرے کہ جمہوریت پر شبہ خون کس نے مارا جیف جیف سے صحاب آٹھ فروری کو الیکشن تو ہوا لیکن فارم فورٹی سیون والوں کو چنا گیا آٹھ فروری کے الیکشن پر جوڈیچرل آرڈٹ کیا جائے ہماری جوانت خاتین میمبران اور ووٹر اس وقت امید کی نظروں سے سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں مجھے بطول سیاسی کاتھ کن امید ہے یہاں سے صحیح فیصلہ آئے گا صرف پاکستان میں دشتگردی نہیں ہیں دیکھر ممالک میں بھی دشتگردی ہے لیکن ممالک میں رولز موجود ہیں اگر کوئی بھی ٹیلیکام کمپنی فون ٹیپنگ میں معافنت کر رہی ہے تو یہ غیر قانونی ہے فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کی سامات مجسٹس بابر ستار نے ریمارکس میں کہا کہ وارنٹ کے بغیر لائف لوکیشن کیسے شیئر کیا سکتی ہے حکومت نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں مزارت داخلہ کے ایک سیکشن آفیسر نے ایس او پی جاری کر دیا سیکشن آفیسر کے ایس او پی کے تحت آپ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں عدالت نے ایڈیشنل اٹرانی جنرل کو ہدایات جاری کی کہ سربلز سے متعلق بنائے گئی پالیسی کی کیابنٹ میٹنگ کے منظوری کے مینٹیننس اگلی سامات پر پیش کریں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا ہم اشلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا بلاول پٹو زرداری اشلاس کی صدارت کریں گے اشلاس میں بلاول پٹو زرداری حکومت سے مذاکرات پر اپنے عرقین کو اعتماد ملیں گے پیپلز پارٹی آج بجٹ منظور کرانے کے لیے حکومت کی حمایت کا اعلان بھی کرے گی قبر ایک اور بردے تین فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا میں نے تیس اگلس کی تاریخ رکھی گئے اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا پاکستان خواجہ سراب مقبول ترین طاقت بن چکے گئے پاکستان اہم ترین دور سے گزر رہا بکھاریوں کو باہر سے بھی بھیک نہیں ملی حکومت جلد ایکسپوز ہو جائے گی اگرہ کا گیس کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ حکومت کا قیمتوں کو برقرار رکھنے پر غور گیس کی قیمتوں میں دس فیصد کمی کا ریلیف سارفین کو ناملنے کا امکان کیپیٹیف پاور پلانٹس کے لیے گیس نرکوں میں یکم جولائی سے اضافہ بھی متوقع عام سارفین کے لیے قیمت میں دس فیصد کمی کی اوکرا کی فیصلے پر تاحال ہتمی فیصلہ نہ ہو سکا قیمت میں کمی نہ کرنے سے آئندہ مالی ساتھ سو ارب سے زائد اضافی وصولیاں متوقع پنجاب حکومت ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کے سامنے بے بس محکمہ صحت کی وارننگ کے باوجود پنجاب بھر کے سرکاری ہاسپٹل میں ہرتال جاری مطالبہ تسلیم کے جانے تک ینگ ڈاکٹرز کا ہرتال جاری رکھنے کا اعلان ملک بھر میں قیامت خیز گرمی شہروں کی مشکلات میں زافہ گرمے کے شدت باون ڈگر سنٹگیر تک محسوس کی جانا لگی بیٹ ویف کی صورتحال مزید تین دن تک برقرار رہنے کی پیشن گوئی لاہور میں سورج آگ برسانے لگا بارہ ترتالیس ٹھگی سنٹگیر تک جانے کا امکان شہر قائد میں جولائی میں ممکنہ بارش کا بھی امکان انڈیا میں کے لرٹ رہنے کے دائیات کراچی اور حضرابات میں جولائی میں تیس سے پچھتر میلی میٹر بارش کی پیشن گوئی کی گئی قطعہ پوٹوہار خبر پکنخواہ کشمیر اور بلتستان میں بادل برسنے کے توقع اسلامباد میں موسم گرم اور خوشک رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای بی این نیوز میں ہوں رضا فاطمہ اور میں ہوں سگد علی حارون ہیڈ لائنز آپ گانچوں کے مزید اہم خبریں ایک پریک کے بعد ہمارے ساتھ